بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹیپس کے ساتھ میں ہوں برستر میامر علی کافی دن سے مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سار جپان کے لیے کوئی اپڈیٹڈ ویڈیو بنائیں خاص کر ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہ اپوائنٹمنٹ کس طرح سے ملنی ہے اور اس وقت ان کی ویزا ریشو کیسی جاری ہے اور خاص کر ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کیا کہ ہونی چاہیے تو انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل ملے گی آج کی اس ویڈیو میں اور جو لوگ ویزا اپلائیل کرنا چاہتے ہیں جپان کا یا پھر اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پر لاہور میں بھی ہمارا آفیس جو ہے وہ الحمدللہ اپن ہو گیا ہے جو کہ سیکنڈ برانچ ہے پہلے میرے ہوم ٹاؤن میں تھی قصور میں اب سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے لاہور میں بھی اپن کر لی ہے تو جو لوگ اس کے نزدیک ہیں وہ ہمارا آفیس بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جو اڈریس ہے وہ بھی مل جائے گا تو آتے ہیں جی جپان کے اوپر سب سے پہلے جو مین مسئلہ اس سے ہو کے چار رہا ہے وہ ان کے اپوائنٹمنٹ کا ہے جو میں سمجھتا ہوں شروع سے ہی رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تین چار سال سے یہ مسئلہ اپوائنٹمنٹ کا بہت زیادہ ان کا جو خراب ہوا ہے جس کو وہ حال نہیں کر سکتے انہوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اگر ہم جیری کے اوپر جاتے ہیں شاید اس مسئلے کا حل نکلے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا خرابی صورت میں ہو گیا ہے کہ پہلے تو کوئی دس پندرہ ہزار میں اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی باہر سے پیڑ ہم لے لیتے تھے لیکن اب اس کے پرائز جو میں اور زیادہ ہو گئے ہیں لیکن یہ آپ کو ایک میں کنفرم بات بتاتا ہے چلوں کہ اگر آپ کو جپان کی اپوائنٹمنٹ چاہیے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ان کا پورٹل اوپن ہوگا ہم بک کریں گے فری میں تو ایسا بالکل نہیں ہے اب آپ نے جانا ہے کسی ٹریول کنسلٹنٹ کے پاس یا آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اب باہر سے آپ کو پیڈ ہی خریدنی پڑے گی کیونکہ بہت سے ٹریول کنسلٹنٹ نے اپنے سسٹم میں کمپیوٹر میں بود لگا رکھے ہوتے ہیں ان میں پہلے سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیف ہوتا ہے جیسے ہی اپوائنٹمنٹ اوپن ہوتی ہے ان کا پورٹل کھلتا ہے اس سے بھی کم حصے میں وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کر کے آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ چارج کرتے ہیں یہ زیادہ پرائس ان کے اس لیے بڑے ہیں کیونکہ ان کی جو ویزا ریشو ہے میں نے شروع والی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے بتایا ہوا کہ جب بھی جپان ایک دفعہ بند کرنے کے بعد ویزے کھولتا ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو ویزے دیتا ہے اور اب بھی اس نے ایسے ہی کیا کہ بہت زیادہ لوگوں کو ویزے دے رہا ہے جس کے ایک ایک دو دو ٹریول ایمن کے ہم نے تو دیکھا ہے کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر بھی اس نے ویزے ایشو کی ہیں تو یہ زیادہ ویزے ایشو ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے جپان کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور جب بہت زیادہ لوگ جپان کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تو اپوائنٹمنٹ کی شورٹج ہو گیا اور شورٹج کی وجہ سے جو اپوائنٹمنٹ کا ریٹ تھا وہ ہائی ہو گیا اور ہائی سے ہائی جا رہا ہے یہ تب تک اوپر جاتا رہے گا جب تک ان کی ریجیکشن کا ریٹ جو وہ ہائی نہیں ہو جاتا لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ سٹیل جپان جو ہے وہ ویزے ریشو ان کی اچھی ہے اور آپ اگر اس کا ویزے اپلائی کریں تو ہاپ فولی آپ کو جو ویزہ وہ تھری ویکس کی اندر ہی گرانٹ ہو جائے گا اچھا جا اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس کو پر ڈاکومنٹس میں ایک چینڈنگ وہی تھی جو میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ اب آپ کو ٹیکس اٹرنے ساتھ میں نہیں لے کے جانے پڑتی صرف آپ اینٹین ساتھ میں لے کے جائیں اور اس کے لئے اچھا ایک اور چیزے بتا دوں اگر ان کی کوئی لیٹس ڈیٹیل آپ کو وغیرہ چاہیے تو اس کی انہیں آر ایڈی ڈسکرپشن کے اندر جو ویب سائٹ میں لنک ایڈ کر دیا ہے وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیل ان کے جو فارم ہیں وہ ان کی ڈیٹیل اور کوئی ڈاکومنٹس کاؤن سے رکوائر ہیں مکمل ایمبیسی کے جو ایتھینٹک ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو آپ وہ ویب سائٹ کو ضرور ویزٹ کیجئے گا گلوبل ویزہ ٹپس کے نام سے ہیں اچھا یہ تو ڈاکومنٹس میں اب آپ نے بیلنس تھوڑا سا بڑھا لیں جو ویزہ تو یہاں سے لگ رہا ہے لیکن ایک مشکل وہاں پہ بھی پیش آ رہی ہے یعنی کہ ائرپورٹ کے اوپر کہ جب آپ ائرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو تھوڑے سوالات ہوتے ہیں آپ کو وہ دیکھتے ہیں کیا پیسیس تو نہیں اگر آپ درے ہوئے ہیں یا آپ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو آپ کو انٹری بالکل بھی نہیں دیں گے ائرپورٹ سے ہی آپ کو واپس بیگ دیں گے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی چکا ہے تو لہٰذا جب آپ نے جانا ہے ایک تھوڑی تیاری کے ساتھ جانا ہے آپ کو اپنے ہوتل کا پتہ ہونا چاہیے اس کا نام آپ کو عطان ہونا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے ائرپورٹ سے اپنے ہوتل میں کیسے جانا ہے اور آپ نے اس کے بعد کون سی جگہیں ہیں جو ویزٹ کرنی ہے کچھ فیمس جگہیں ہیں ان کے نام یاد کر لیں یا پھر اپنا ٹریول پلائن ساتھ میں لے کے جائیں انف پیسے لے کے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مشکل پیش نہیں آئے گی آنے والے دنوں میں اگر آپ جپان کا ویزا پلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے ایک آکاونٹ میں وہ پندرہ سے عباب ہو یعنی کہ پندرہ سے بیس لاکھ ون پونٹ فائی ملین سے ٹو پونٹ زیرو ملین تک ہو تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسوں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہوں گے اور اگر اس میں جپان میں اگر آپ کو کوئی کٹسنٹرسین چاہیے فائل کے حوالے سے چاہیے یا پھر آپ کو اپونٹمنٹ کے حوالے سے چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوے اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب ضرور دیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی انشاءاللہ تلقہ لے کے نئے آپ ڈیٹڈ ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کے خدمے حاضر ہوں گا مجھے رکھیں اپنے دعویوں میں یاد اللہ حافظ